مدیدہ مکہ سینئر اولوائے کرام شہرائے کرام اور پیارے سامان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت فرما رہا ہے شاہد سنگار پوری صاحب اور زیادہ وقت نہیں ہے اس لئے زیادہ گفتگو نہ کیا جائے سیدھے سیدھے چار مستے سے شرزبر کا آغاز کیا جائے اور جس طرح آپ خاموشی سے سن رہے ہیں امید ہیں کہ آپ اسی لائن میں آئیں گے جس لائن میں اکثر ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھیں آئیے حضرات سیدھے چار مستے حاضر کرتا ہوں سنیے گا نظار موسم نظار موسم سہانا نبی نبی بولے نظار موسم نظار موسم سہانا نبی نبی بولے نظار موسم نظار موسم سہانا نبی نبی بولے نظار موسم سہانا نبی نبی بولے نظار موسم نظار موسم سہانا نبی نبی بولے نظار موسم سہانا نبی نبی بولے پیچھے کا نبی نبی بولی آئیے حجرات ایک مطلع بلکل نیا کلام یہیں سے سروات کر رہا حاضر کرتاں سنے گا اس نے گرمہار کو آپ محسوس کیجئے دیکھیں ایسی توڑا یہیں سے دھام جو نکل رہے ایک تھنڈی کے موسم اس نے گرمہار کو محسوس کیجئے آتا کر رہا ہے بے خطر ہو گئے بے خبر ہو گئے اگر اس طرح سنیں گے آپ تو میں نہیں سنا ایک بار مچھل بھی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سب سے ہمیں گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی پہتر سنیں گے حاضر کرتاں سنیں اہلی اشٹریس کی حوالی سنیں سنیں گے قرصہ بے خبر ہو گئے بے خبر ہو گئے جب سے سرکار کے ہم سفر ہو گئے سفر ہو گئے بے خبر ہو گئے جب سے سرکار کے ہم سفر ہو گئے بے خبر ہو گئے بے خبر ہو گئے جب سے سرکار کے ہم سفر ہو گئے جب سے سرکار کے ہم سفر ہو گئے یوت دنیا میں آہا یوت دنیا میں آہا یہی مصیبت بغت یوت دنیا میں آہا یہی مصیبت بغت سب سے ٹک رہا گئے اور نیڈر گو گئے بے خبر ہو گئے جب سے سرکار کے گم سفر ہو گئے بے خبر ہو گئے بہت شکریہ مہشہ اللہ مہشہ اللہ اب امید ہے کہ آپ لوگ مہشہ اللہ کچھ لوگوں اپنے جیب ڈھوڑے گا محبت کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے محبت کی طرح بگڑی بنانا کس کو آتا ہے اور بھوتوں سے کلوے طیب پڑھانا کس کو آتا ہے اگر ہے شوق اور جذبہ مجائب سے اور سننے کا ایلاوہ بیس کا پچاس بڑھانا کس کو آتا ہے ایلاوہ بیس کا پچاس بڑھانا کس کو آتا ہے بے خبر ہو گئے بے خبر ہو گئے جب سے سرکار کے ہم سفر ہو گئے مولنے اکرام صاحب سیر سنیے گیا اگر انو کھاپ پڑھ لگے دا دے سکتے آجی کٹا سنیے گا اگر ایلاوہ ڈیس گر پیدار ہو جائیں گے بہت اچھا لگا آجی کٹا سنیے گا بے خطر کو گئے بے خبر ہو گئے گسے سرکار کے گم سفر کو گئے عشق خیر برا دل میں اپنے لیے عشق خیر برا دل میں اپنے لیے گھر سے نکلا جب میں سفر کے لیے عشق خیر برا دل میں اپنے لیے جب اسے نکلا عشق خیر برا دل میں اپنے لیے گھر گھر نکلا میں سفر کے لیے دیکھیں بھئیہ ہمیں آپ اس طرح سے کریں گے یہ آگر چھوٹ پکڑ کرے گا تو اس سے آپ کے چال چلنر کبھی پتا چل سکتا اس لئے آپ صحیح ہو جائیں بینہ مائی کبھی آواز پوچھا سکتے ہیں بالکل بے خطر کو گئے بے خبر کو گئے جب اسے سر کا جب اسے سر کا رکے گا سبر کو گئے عشق خیر برا دل میں اپنے لیے گھر سے گھر سے نکلا جب میں سفر کے لیے جو تھے دشمن میری چان کے گھر گھری جو تھے دشمن میری چان کے گھر گھری پل میں ہی میرے پل میں ہی میرے ہی را خبر کو گئے بے خبر کو گئے بے خبر کو گئے جب اسے سر کا رکے گم سفر کو گئے اور ایک شیر پڑھتاو سنے گا خاص ناتے پاکا جی آتا سنے گا شاید بھائی یہ جو خاموز بیٹھی ہوئے انشاءاللہ امید ہے اس طرح شیر پڑھیں گے وہ داد دیں گے اور انعام بھی دیں گے اگر بچوہ کے اثر اچھیت بنی بس مدینہ مدینہ کہت بانی اور ایک بچوہ کہیں کمات نہیں کی کئیسے جائے مدینہ بچھات نہیں کی اس لئے بھائی آپ اس کا سپیٹ کی جو گزرعہ کے لئے کھڑا ہے آپ کی ایڈوانچ میں کہہ سکتے سبحان اللہ بے ستر کو گئے بے سبر کو گئے اے خلیمہ بتا اٹھنی یہ تیری کیسے پھرتے ذرف تارچن نے لگی اے خلیمہ حلیمہ بتا اٹھنی یہ تیری کیسے پھرتے ذرف تارچن نے لگی سن حلیمہ یہ بولی کہ قسمت کھلی سار با جب سے خیر البشر گو گئے بے خطر گو گئے آشان اللہ بہت خطر گو گئے جب اس سرکار کے سفر کو گئے موسیقی سوید ایک مطلع سنیے گا اکھر سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا سنیے گا ہوا او ٹھیک 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 ہوا او ٹھ گھنٹا اوٹھی ہے ہوا اوٹھی ہے ہوا اوٹھی گے سوا اوٹھی گے فیزاغوں کی گھنٹا اوٹھی ہے نبی تشریف جب لائے یہ دنیا چگمگا اوٹھی ہے نبی تشریف جب لائے یہ دنیا چگمگا اوٹھی ہے آخری چار کسرہ پڑھ کے اپنے جگہ لیتا ہو حاضر کرتا سنے آخر چار کسرہ حاضر کرتا سنے گا دل سے دل کو ملانے والے کے آپ اس طرح خاموس ہے تو ہمیں چار مصرہ یاد آگیا آئے ہی چار مصرہ پڑھوں گا یہ میں انہوں نے سنے کہ ایک بہاری سوپر بھاری ہوتی ہے لیکن ہمیں بہار آکے پتا سے لگے یہ اس طرح نہیں ہے شاہد میں چھار کھنڈے سے چل کے آیا ہوں آپ سن کر تھک گئے چار مصرہ سنے گا کہ امن والے کے پیار والے کے شاہد بھائی تیار پہے گا کہ امن والے کے پیار والے کے کتنے آچھے بیچار والے کے کہ ساری دنیا میں جس کچر چاہے کہ ساری دنیا میں جس کچر چاہے ارے وہ مکمل بیہار والے مکمل بیہار والے مہتو بہتو ماشاءاللہ آپ نے دن جت لیا بھائی آئیت ہر کھنڈ سے مجھے یاد آتا ہے کہ قسمت میں جو لکھا تھا فری بھنڈ ہو گیا مجھے دوستوں جو بیہار کا نام لے لیا تو مجھے یاد آ گیا کہ قسمت میں جو لکھا تھا فری بھنڈ ہو گیا دوستوں میں نے جو سوچا تھا وہ انڈ بھنڈ ہو گیا اور کسی شائر نے کہا ہے جس دن میں جلا بن کے پہنچا پڑنا اسی دن آدھا بیہار کر کے جھرکھنڈ ہو گیا آدھا بیہار کر کے جھرکھنڈ ہو گیا مرے دوستوں مرے کریں